فی سبیل اللہ و یقتلون و یقتلون مہرِ چرخِ نبوت پہ روشن درود گلِ باغِ رسالت پہ لاکھوں سلام شہرِ آرِ عِرَم تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام خلق کے دادرس سب کے فریادرس کہفِ روزِ مصیبت پہ لاکھوں سلام ربِ عالیٰ کی نعمت پہ آلہ درود حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام جان سارانِ بدروں اہد پر درود جان سارانِ بدروں اہد پر درود حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیرِ غرورانِ ستوت پہ لاکھوں سلام میرے بارے جنیاوی گلان تنویر بھائی کارگے نے یا آبد بھائی کیتیاں نے یا علامہ ساجد نقشبندی صاحب کیتیاں نے ساڑھے پائی نے یا ساڑھے پی پی ایک سو چالی دے میرے دوست نکے پائی زشان ساکی صاحب کیتیاں نے انہاں دے ذمہ دار ہوئی نے انہاں دے دین اور محبت ہے انہاں نے کر دوتیاں نے لیکن میرا تعرف ہے میں کتہ پاک رسول اللہ دا میں کتہ پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے نہ مو سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے اس دن ساری ہیں ہی دونوں جہانہ دیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستے ہیں ساٹھی کتے ہیں دی کوئی وقات نہیں بابا جی سانو دا سکے نے آپ ذرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے جس میں لے کوئی کلمہ پڑھ لندہ ہے تے میری امتے ویچ داخل ہو جاندہ ہے تے نہیں جی گالہ جیڑی ہے نا جی گالہ دا پھر مزہ خراب ہو جاندہ ہے بیٹھو گئی میرے پا میرے پا نہیں لما آپ ذرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جدوں کوئی کلمہ پڑھ کے میری امت دے ویچ داخل ہو جاندہ ہے اس تو بعد اُدھی مسال اس اونٹ جیسی ہے جیدی نکیل اُدھے مالک دے آتھ ویچے یعنی کہ جدوں کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے نا جی پھر اس تو بعد مرضی اُدھی اپنی گوئنے اس تو بعد مرضی ہوئی ہے جو اللہ رسول دی ہے میں اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی آپ نے لکھن دے ویچ انتہاک ارچڈی حضور دے عشق دی لکھن دے ویچ انتہاک ارچڈی حضور دے عشق دی تے بابا جی نے پھر اس لکھے ہوئے دی حقیقت دے ویچ حق دا کر چڑھے گے زورنال پیار کیمے کرنا ہے عشق محبت عالی حضرت 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 اللہ کو نمیان بلکل کوئی گال نہیں ہے چاہے کسے نات خانے بیان کی تھی چاہے ساڑھے علماء اکرام نے بیان کی تھی کو نمیان کوئی نہیں ساندہ سی گلہ اوئی نے جڑیاں اللہ نے قرآن دے ویچ اتار دتی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس چڑیاں نے تے صحابہ کرام نے ہوتے تے عمل پیرا ہو کے سانو داس دتا ہے نہ کو نمیان سانو بابا جی داس کے نے نہ کو نمیان سانو ساڑھے قائدین داس رہے نے گلہ اوئی نے بابا جی فرمانتے ہی حضور نال پیار کرنا ہے تے انہیں واہ کرنا ہے یعنی کہ بابا جی فرمانتے ہی کہ تُس ہی حضور نال پیار ہے جی کرو کہ وہ کھڑھاڑا کے اے تے پاگل ہے اے تے چلائے اُدھی ایک بہترین مثال بابا جی دنتے ہی تلہ بن برا بارہ سال عمرے تلہ بن برا دی اے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جی اے اوپ نیری ہے جی بابا جی بیج گئے نے حقیقت کار لے آئے اسرائیلی فلسطین دے ویچے جیڑے نے نا جی اسرائیلی جیڑے نے نا اسرائیلی وہ سب تو زیادہ بچے مارنڈے نے اٹھے کیوں انہوں پتا ہے جیڑے وڈے ساری عمر اپنے محول انہوں اسی دتا تعلیم اسی اپنی دتی تے سارا کچھ ساڑا لینڈ تو بعد ایک بابا اٹھ گے انہوں حضور دا عشق دے گیا تے انہوں دا عشق نہیں سبھال لیا جہانڈیا دے ہی نا بچے انہوں دا کتے سبھال لیا جانا ہے حقیقت کار لے دیکھو اسی گمراہ ہی رہے ساٹھی سندگی جیڑی پچھے ہیں نا جی تحریک اللہ بیک تو پہلے اسی کہنے ہوں کوئی سندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر سانو معاف فرما دے غبور الرحیم ہے مالک فرما بھی دے گا مالک سانو انشاءاللہ فرما بھی دے گا لیکن اسی اپنی زندگی نو سمجھ دے ہیں جیڑی تحریک چشامل ہون تو بعد زندگی ہے طلاب ان پر آ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھارکا چاہے بارہ سال عمر ہے آپ دیں تے آگے آب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیر مبارک جمنڈا پے آتھ مبارک جمنڈا پے تے بڑا پیار دا زہار کرن بڑی شددنا تی کہنے لگے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپनу بڑا پیار کر دا حسINTblockہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے میمی بڑا پیار کر دا ہے جس میں لے کسے نہ پیار دا ظاہر کریے نا جی اس میں لے اگلا پھر چیک بھی کار لندہ ہے کسے بھی لندہ ہے پھر وہ ٹیسٹر بھی لاندہ ہے کہ شاید اندروں اکینڈ ہے کہ باروں اکینڈ ہے وہ جس میں لے انہیں بڑی شدتنا حضر طرح طلاح بن بران ہے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے بڑا پیار کرتا ہوں بڑا پیار کرتا ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تو میرے پیار کرتا ہے انہیں کہا ہنجی سرکار فرمایا میں جو کیاں کا کرے گا انہیں نے کہا ہنجی سرکار جو حکملہ ہوگے آپ نے فرمایا جا جا کے تھے اپنے پیوہ دیتوں ہونڈا آگے لیا طلاح بن بران نے انہی گل سنی تھے چھاڑ مار کے انجھ کر کے اٹھے اور دوڑ لاتی انہی گل آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک جو نکڑی آپ نے انجھ چھاڑ ماری اور دوڑ لاتی جہاں میں مسجد دروازے جو باہر نکڑے تیاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھو باہر ماری طلاح واپس آجا آپ نے فرمایا کہ میں کوئی اومر وانت نہیں آیا میں ہی ریکھنا ہی تو پیار واقعی میرے نہ دلوں کرتا اے بچیاں تا چڑھا جوش ہے نا جی اے انشاءاللہ اے ہی ہو لوگ نے اے ہی ہو لوگ نے جنہ نے جا کے کشمیر دی مدد کرنی ہے حقیقت کال لے اسی اپنے بچیاں دے اپنے زین اسی بیلکل محدود کار لینے بیلکل محدود وہ محدود کہیں ساڑا بچہ ہے اسی ان اسکولے پاہدنہ جناب پڑے یہ آلہ تلیم آسل کرے آلہ تلیم آسل کیوں کرے یہ چنگی پوسٹ دے اتے نوکری لگے چنگی پوسٹ دے نوکری ناوی لبے چنگا کاروبار کرے کاروبار کرنے تو بعد جناب وہ سیٹلمنٹ ہو جائے اتے سیٹل ہو جائے زندگی شادی کرنے تو بعد جناب اتے بچے پیدا کرنے پھر اگلا کام پھر بھی انہیں بھی ہوئی شروع کرنے تے اسی کبر دے بھی چوار جانا حالانکہ اللہ پاک نے سا نو اس مقصد واسطے پیدا نہیں کیتا بابا جی فرمان دے سی اپنے بچیاں دی سوچ جیڑے استاد نے اپنے شکردان دی سوچ وسی کرنے اور بابا جی ایک مثال دن دے سی سلاہ الدین یوپی اور نور الدین زنگی دا سارے انہیں نا سنے آئے اے دو سلطان گزرے نے اور ایک دور چھ گزرے نے جیڑا سلاہ الدین یوپی سی اے نور الدین زنگی دا شکرد سی یعنی کہ نور الدین زنگی استاد سی تے سلاہ الدین یوپی اُدھا شکرد سی تے چودہ سال دی عمر چے علم آسل کار لیا سی انہیں تے قرآن دے ویچ علم جیڑا ہے نا جی اسلام دے ویچ او قرآن اور حدیث اور دین دے علم نو قرار دتا ہے آج جیڑا سکول لانا معاملہ ہے اے انہوں اسلام دے ویچ علم نو قرار دتا ہے علم ہو یہ جیڑا دین دا علم ہے بس چودہ سال دی عمر دے ویچ نا جی سلاہ الدین یوپی نے علم آسل کار لیا سی اور اس دورانیہ دے ویچ چودہ سال دی زندگی دے ویچ نورو دین زنگین ہے ادھے دماغ دے ویچ ایک گالب بٹھا دکتی سی کہ تُو او نوجوان بڑھنا ہے گا او جوان بڑھنا ہے جنہیں بیت المقدس فتح کرنا ہے یعنی کہ چودہ سال دی عمر ادھے دماغ فٹ ہوگی سی کہ میں ہی بیت المقدس فتح کرنا ہے بیت المقدس فتح ہونا ہے پھر اس تو بعد جنگہ دے ویچ جانا آج بھی ادھا دیا کانیاں سنو یا کسیت اسی پڑھونا ادھے ویچ ادھے ایک کی سوچ اندھی کہ بیت المقدس قیمے فتح کرنا ہے بیت المقدس قیمے فتح کرنا ہے اور جیڑے ساٹھے ور کے دنیا دار گزدر لوگ ادھے ناڑ اندھے سی سلاح الدینی اپی دے انہوں کہندے سی یار ساٹھے اگے وی کافر ساٹھے پچھے وی کافر ساٹھے سجے وی کافر کپے وی کافر کافران دے ویچ اسی کی ریپ آئے ہیں کہ تُو کہندہ بیت المقدس فتح کرنا کو گالت سمجھ نہیں آن دی انہیں کیا پتہ نہیں کہمے ہونا لیکن میں فتح کرنا ہے اور چرونجہ سال دی عمر چیز جا کے آپ نے بیت المقدس فتح کیتا ہے یعنی کہ چودہ سال دی عمر چیز استاذ نے ہوتے تمہاں کے گالت بٹھا دتی کہ تُو بیت المقدس فتح کرنا ہے اور اس بندے نے چرونجہ سال دی عمر چیز جا کے بیت المقدس فتح کیتا ہے پھر اہمہ ہی نہیں بیت المقدس فتح ہو گیا ہے تری سال کافرانہ لڑے چاریس سال دے عرصہ لگا ہے نا بیت المقدس فتح ہو اڑنو تری سال لڑے نے کافرانہ تے جیسے والے کافرانہ کہنا کہ ان ساٹھے تو قابو نہیں آنڈیا انہیں پھر جناب مسلمان دس سال بیت المقدس اور صلاح الدین یوپی دے رستے کھڑے رکھے نے یعنی کہ صلاح الدین یوپی دس سال مسلمانہ نہ لڑے آئے دس سال مسلمانہ نہ لڑن تو بعد بیت المقدس فتح کیتا ہے تے آج جیسے اپنے بچے انہوں کیسے کارے ہیں کہ جناب پڑھنا ہے پڑھ کے عالی رتبے دے لگنا ہے جناب یہ عالی کاروبار کرنے نے حالانکہ جس واسطے اسی ٹکر واسطے ہر شیف کو لی بیٹھے ہیں نہ رشتے دی پیشاند نہ دین دی نہ کسے ہور شہ دی اُدھا بادہ تے اللہ پاک نے قرآن دے میں کیتا ہے واللہ خیر الرازقین اسی آیتہ پڑھ پڑھ سنا دے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن دے میں بہترین رزق دے ہیں کیوں جی لامہ صاحب اہم ہی ہے جی میں آگر کدھرے غلط آنے میں انٹوک دے ہیں حقیقت کال ہے دین علے معاملے جس کتے بھی پمے پرے مجمج بھی اسی غلط آنے میں انٹوک دے ہیں اسی پاپا جی تھی سو بچ بیٹھے ہیں بیلکل میں ویٹرنری ڈاکٹرنا یعنی کہ میں دین دے تلیم نہیں پڑھی صرف ناظرہ پڑھے آئے اے تیڑیاں گلہ سی آج کار رہے ہیں باپا جی دا فیضان ہے حقیقت کال لے اور چرنیلے علے سنن دا فیضان ہے اے دوہاں ہستیاں دا فیضان ہے کہ آج جیسی تو آٹے سامنے کھلو کے اے گلہ کار رہے ہیں اور اللہ پاک نے اگر دین دا کوئی رتبہ دھتا ہے کوئی دین دی ذمہ داری دھتی ہے کوشش کار رہے ہیں کیوں تے پورا اتر سکیے اتر تے کوئی بنی سکیے آج کار رہے ہیں لیکن کوشش کار رہے ہیں اسی اپنے بچیاں نو صرف محدود ذہن کار چھڑے ہیں اپنے بچیاں دا ذہن وسیع کرو حقیقت کال لے جدو اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے تے رزق انہیں دینہ ہی دینہ ہے میں نا جی نوکری کر دا ہی میری چھ سات لکھر بھی اتنگھا سی کہ کہنہ بڑا سان ہے لوگ کی باہر جا کے اپنی زندگی ساری لا کے انہیں پیسے نہیں کمان دے جنہیں اللہ پاک میں نو اتھے دھتے پھر اللہ دے کے پھر ازماندہ ہوئی ہے اللہ پاک فرماندہ ہے میں بے حساب رزق دے کے بھی ازماندہ میں بے حساب عزت دے کے بھی ازماندہ تے کسے بھیلے میں رزق لے کے بھی ازماندہ تے عزت لے کے بھی ازماندہ وڈی کال پیسہ نہیں وڈی کال عزت نہیں بڑی گال ہے اللہ تعالیٰ دی شکر گزاری اگر تو اڈے کل پیسہ ہے اللہ پاک عزت دھتی ہے تے شکر گزاری اللہ نے نہیں ہے دھتی ہے بڑی خطرناک گالے اگر اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دھتا ہے تے شکر گزاری بھی دھتی ہے تو مبارک ہوئے میں نے جناب انہوں نے کہا جی مذہبی ریلیاں دے ویچ گھٹیاں لے کے جاندے سانوے کم بھارے نہیں تے پورے پاکستان دے ویچ میں سی چڑھا لے کے جاندہ آئے وہ ڈریکٹ میں نو سنائی ہونا نہیں میں کہا جناب آ تو آڈی کڈی گرینڈی کڈی اس ٹیمیر کو آ جناب تو آڈی نوکری میں چھاڑ کے آگے آ چھو رہی انوبر کچھر صاحب سارے جاندے ہونے انہوں میں ہوتے دیرے دے بیٹھا انہوں میں دسے میں کہا جناب نوکری چھاڑتی کی ہو یا میں کہا گھل ہو انہیں بابا ہی تو جناب نمبر ملا لے بابا ہی تھا چہتہ بندہ پیر صاحب تھا چہتہ وہ جناب بابا جی نے گالکیتی کے سرکار ڈریکٹر صاحب نے نوکری چھاڑتی ایس وجہ تو میرے نہ بابا جی گالکیتی بابا ہی فرمایا کہ دار سب پریشان تے نہیں ہو میں کہا نہیں سرکار پریشان کیوں نہ بابا ہی فرمایا دار سب قدیبی رزق تھی وجہ تو پریشان نہ آئی ہو کیونکہ واحد رزق ہے جیتا اللہ پاک نے بہدہ کیتا ہے انسان تے اس کار کے دیکھو جی اگر اسی نوکری چھڑی کو چار پانچ مینے پر بھی لے بھی رہے پھر اس میں شاوی ہوں یہاں آج اللہ پاک دا شکر ہے ساڑھے تین سال ہوگے نے میری اپنی ذاتی کمپنییں بڑے دی ذاتی کمپنییں اگے میں لوکانیاں گڑیاں دے پھیرتا سی ہوں لوکی میریاں گڑیاں دے پھیر رہے ہیں اگے میں لکھانا تنخال اندازی ہوں میں لکھانا دے رہے ہیں کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی انہانہ وفات کار کے دے بکھو حقیقت آج مسال تو اندازم نے گڑی ہے اللہ پاک دا بڑا فضل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ظانو ایسے عمل تو بچائے جیڑا دخاوی دا ہوئے جیڑا تکبر ہوئے یا ریاں کاری ہوئے کیونکہ اے وہ چیزہ نے جڑیاں بندے دا بلکل ہر شیعہ ہی لے جانیاں گل میں اپنے موجودی طرف ہننا چاہاں میں پیغام تو انہوں دینے چاہنا اس وے لیکن محول بنایا جا رہا ہے تحریک لبیق دے خلاف وہ محول کی بنایا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے کینی ڈیٹ کھڑا کیتا ہے یہ دے چور ہے یہ دے ڈکو ہے وہ دے فلانے دے پلاٹ دے قبضہ کیتا سی وہ انہوں دے فلانی جگہ دے قبضہ کیتا سی وہ یہ دے قبضہ گروپے میں کہا یار بندہ چور بھی یہ ڈاکو بھی یہ قبضہ گروپ بھی یہ سارا کوچھے راج گناہ گار ہے جاننی ہے شراب بھی یہ سارا کوئی سی اگر وہ توبہ کار کے یا وہ جینج بھی اگر آ کے حضور دے دین نہ لیا ختمے نبوت نہ کھڑا ہو گیا ہے تو وہ اس بندے نہ لوں چنگا نہیں ہے جیڑا سید بھی یہ حاجی بھی یہ نمازی بھی یہ تے کھڑا ختمے نبوت دے گھدارا نالے دس سو اسی ہوتے حجہ نو کی کرنا اسی جناب ہوتی سید پان نو کی کرنا اگر وہ اپنے نانے دے دین نہ لی نی کھڑا ہو پانڈیا ادھے نانوں تے اوہ ابن الحیسم جیڑا امام احمد بن حمبل جدو گرفتار کیتا خلیفہ ارین رشید نے تے اوہ ڈاکو سی نا ابن الحیسم تے ہیں جس ویلے انہیں گلک کیتی امام احمد بن حمبل نو انہیں کوڑے مارنواز سے لی جایا جا رہا تھی کیوں کہ خلیفہ ارین رشید جیڑا ہی نا اوہ کہندہ سی کہ تُسی فتوہ چاری کرو کہ قرآن مخلوق ہے انہیں نے کہا انجنیوڈی کا انہیں نے گرفتار کر لیا کوڑے مارنواز سے لی جا رہے رستے دے وچہ ابن الحیسم ڈاکو جیڑا نا ملیا انہیں نے کہا جناب تُسی میں نے بندے دے بڑے چنگے لاغ دے ہو تے کدھر ہے انہیں نے کہا جی اے گالے دے کوڑے مارنواز سے لی جا رہے لیں انہیں نے کہا جناب گالے ہے کہ میں ساری عمر کیتے ہیں چوریاں تے مارے نے ڈاکے تے آج دکھر ہے میں نے منا نہیں سکے دیکھو میں غلط کام کر کے دٹیا پی رن لیا تُسی تے حق دے ہو تے کدھرے چاند کوڑے کھا کے ڈول نہ جانا تے امام احمد بھی نمبل اکثر دعا دے ہوئی جنا انہیں تا بار بار ذکر کر دے ہی اللہ ابن الحیسم دی خیر فرمائیں خیر فرمائیں آپ تے بیٹے کہن دے سی جناب اولاد ہسی ہیں تو انہیں چیز ہوئے لے انہیں میں نے استقامت دھتی سی نا کسے نے انہیں دھتی تے آج ابن الحیسم داکو دی گال ہو ہی کہ نہیں ہے اس میں فلس پھر ایک نورا ڈاکو بھی سی نورا ڈاکو بھی سی ایک ویادی ساڑے پچھو رکسن سیال کو اٹھ دے انہیں دے جناب ٹیم لے گے ختمیں تاہدار ختمیں نموے کانفرس کروانی ہی اتھے بندیاں ہیں تے اتھے مرزہی بڑے رندے سی مرزہی بڑے رندے ہی جناب انہیں نے ٹیم لیا انہیں نے کہا جی اتھے مرزہی بڑے نے دیتا اتھاہدار ختمیں نموے کانفرنس ہی ذکر وانی ہی دے ٹیم جو انہیں نے کہا جناب انشاءاللہ اسی ختمیں نموے واسطے آخر وہ وقت آگیا چل گے جو ٹیم آیا جس میں لے گئے پندال سجیا جناب جیڑا ہے نا جی وہ لکل تیاریاں روچتے تے مرزہیاں نو پھر دردتے اندھیے گی ہاں وہ اپنی مشینری کمارے سی جس میں لے علامہ صاحب تقریر کرنے واسطے نا اتھے کار بیٹھے اس دوبارے تقریر کرنے ہی جا کے تے جناب اتھے مرزہیاں نا پورا ٹیلل آگے نا جی انہوں نے اس گلتے مجبور کر لیا کہ اے مولوی تے تقریر نہیں کرے گا ختم نبوبت اگر کرے گا تے اسی انجی کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ جناب لیکمیل ہو گے بندے جڑے ہی انتظامیاں انہوں نے کہا جناب ساٹھی مجبوری ہے کہ تُسی جڑا جی تقریر اسی نہیں کروا سکتے تھے بڑے مارے جو بننے آدھے وہ بڑے بڑے تکڑے نے انہوں نے کیا کی ہویا انہوں نے کہا جی چھٹو جی کی ہویا لیکن اسی تقریر نہیں کروا سکتے انہوں نے کہا اچھا جی انہوں نے کہا یار یہ تھے کچھ بندہ جی دہ کو روب دب دبا وہ چودری انہوں نے کہا یار بندہ کوئی نہیں ایک بندہ ہے ادھے تو لوکی بڑے چالوں نے انہوں نے کہا یار یو کڑا انہوں نے کہا نورا ڈاکو ہے تے ہار بندہ ہی ادھے تو چالوں ہے انہوں نے کہا یار میں نورا ڈاکو تک لے چلو ایک وری وہ جس میں لے چالدے چالدے جناب وہ نورا ڈاکو کو گئے تے نورا ڈاکو بیٹھا جناب نال گناہ آڑے بیٹھے جناب کو آڑیاں آڑے سوٹے آڑے پورا روپ دب دبے نال بیٹھا نوری ڈاکو گول جس میں لے گئے انہوں نے کہا جی علامہ صاحب ملنا چاہدہ انہوں نے کہا جی علامہ صاحب گالے ہے کہ میں نوں چور ڈاکو بدماش اے لوگ ملن آن دے نے یا لوگ اپنی افریادہ لے کے آن دے نے یہ اللہ کا نیک بندہ چہر ہے تو بڑا ماشاء اللہ روحانی ویدانی انہوں نے کہا نوریہ ساری عمر تو اپنے واسطے گنہ چلایاں ساری عمر اپنے واسطے تو بندے بڑے ساری عمر تو اپنے واسطے ڈاکے مارے آج تیری لوڑ جڑی ہے نا حضور دی ختم نبوت نو پہنگی دس تو کی کرے گا اوہ نا ہلیا ایک بری اندروں انہوں نے کیا جی سمجھ نہیں آئی لامہ صاحب میں نے انہوں نے انہیں کیا جی پروگرام سی تے انجن مرزائی نے اتھے تے اوہ کہن دے نے کہ جنہ کرائینا کانفرنس جناب اوہ دے اسی بالوی مار دنے آئے تے اوہ بیلکل جڑا ہے نا حضور شاید آشد نہیں آئی تے پندے دار دے کہن دے کہ کانفرنس نہیں ہون دے نی تے آج اگر کانفرنس نہ نا ہوئی تے جڑا ہے نا جی پھر گال نہیں ہو رہن دی تے گال ختم نبوت دی ہے نورے مالک ہے کہ بیڑا وڈالا میں بڑا بڑا پیر ہے جناب کان سٹیبل تو بھی جڑا جڑا ہے نا جی لے لندے نے ایک کان سٹیبل تو بھی یو کام لے لندے نے ممتاز قادری آس اٹھائی تے جڑا ڈی پی ہوئے آکسر بندے نوں پوچھے لے انہوں نے نہیں پتا آنا حالانکہ پورے چلے مالک ہے پاورے کسے نوں نہیں پتا آنا تے ممتاز قادری دا جنوں مرضی پتا کر لے اوڈا وجہ کیے کہ انہیں وفاداری کی تیہ زور نہ اور نورہ ڈاکو جناب اوڈی گال لکل دے وے چاہ گی جو گیا انہیں جناب گاترہ شاترہ پایا انہیں اپنے کپڑے شپڑے جڑے پاندے ہو پائے تے جناب انہیں بیلٹ بنے آدے دنالی بدوں کو پڑی دے ڈاکو نورہ جناب آ گیا تھے اسٹے ہی تھے اتھے کھڑا ہو گیا انہیں گیا جناب جنہیں اپنے بچے یتیم کرانے جنہیں اپنیاں بیویاں بیوہ کرانیاں نے اوہ سامنے آجے جنہیں علامہ صاحب نے تقریر تو ڈکڑا ہے تے علامہ صاحب تسی جنہی دیر دیل کردہ تقریر کرنی ہے تے راج تقریر کرنی ہے تے آج میں ویہ دا تو انہوں ڈکڑا کون ہے تے جس ویل ایک کی شیر آگے کھڑا ہویا نا نہیں نہیں ہے اے حقیقت گا لے حقیقت گا لے تے گا لے ہے کہ یار ایک بندہ چورے ڈکوے گناہ گا رے اگر وہ کھڑا ختم نبوت نے ناڑ ہے نا جی تے ویرودی جناب عظمت روسلام آج دارے ختم نبوت زندہ بات 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 یار رسول اللہ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا باتistä کیا بات کیا بات کیا بات سیکنری باتktion اس کی یہ نہیں ویٹھڑا جناب کہ بندہ کییندہ م stretchy ہے کے نہیں اے شریف ہے کے نہیں وہ خدا دے وہ بندے وہ ساٹھے جو پتہ نہیں کتنے عیب نے اسی پتہ نہیں کتنے گناہ گا رہے ہیں تے رابدہ فضلے کہ انہاں عباں تے گناہ وہاں تے پردے پہنے انہاں جو ایک گناہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا تے اسی جناب اپنے کاراڑے بھی سانو پرداشت نہ کرو حقیقت کال لے اے شکر نے دعا کرو کہ سکھا دے گناہ دے اللہ نے پردے پائے ہیں اللہ تعالیٰ سانوے دعا منگیا کرو کہ گناہ کارانچ رکھے غداران دے پیچھ نہ رکھے حقیقت کال لے کیونکہ قیامت رو شفاعت حضور نے گناہ کارانچ نہیں کرنی ہے غداران دے نہیں کرنی ہے غداران دے وارے دے فتح مکہ دے موقع دے چھے مرد دے چار عورتان دے قتل دا فرمان جاری ہویا سی تے باقی سارے ہیں نو ماں بھی میں لگی سی وہ کون لوگ سی وہ دین نہ غداری کار دے سی تے گھداران دے کوئی مولنی ہے اے نہیں بیگنا ہے کہ کھڑا کون ہے اے بیگنا ہے کھڑا کس واسطے ہے وہ پیسہ کس واسطے لارہا وہ جناب انہیں گھٹیاں کس واسطے کھٹیاں نے وہ دین رات کس واسطے کر رہا ہے حضور دے دین واسطے کر رہا ہے دیکھو جی سارے قائدین یاسین کوئی بندہ ثابت کر دے کہ اسی کسے انہوں نوکری دا لالا چلایا ہے کسے انہوں بزارزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کوئی اور تو انہوں لالکھ دے رہے ہیں کوئی اور ساٹھا مقصد ہے تے جناب سانوں دس ہو گئے تو انہوں لالکھ دے رہے ہیں جناب پرچی دے نہیں ہے تو اسی زور دے دین واسدے بابا ری فرمانتے سی اگر اسی ادھے نہ بے بھائی کر دے ہوں اسے گناہ کار اسی ہے تو اسی دے نجات پا گئے ہو اگر دوبارہ اسی دے پیرا نہ دیئے نظام مستفادی ہم ایت نہ کریے حالانکہ پی ٹی آئی جڑے بچارے میں ہیں حالانکہ انہوں نے اکثر منع کر دا کہ ذکر نہیں کرنا کیونکہ اللہ دی پکڑ جڑے لوگ آئے ہوں دے انہوں نے بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیئے دا یہ نہیں سوچنا چاہیئے دا کہ انہوں نے فوج ہیں جی کرنڈی ہے انہوں نے نون لیگ ہے کہ روانڈی ہے اللہ دا انہوں نے ویسے ہی تو کہا لو کانگاں سے اکس آفی عدالت میں پینش ہویا جناب روئیں جائے روئیں جائے اتنی کیفیت تاری ہو گئی کہ ججد جو ہے نا وہ ادھر سے اٹھ کے چلے گئی میں کہا کہا کہلے یہ نہیں ہے ایک بابے آج کے یا اینا میں رونا ہے اینا میں نسلہ تیجھے ہیں انہوں نےábا میرونہ ہے حقیقت کہلے ہیں یہ بابا کہتے ہیں انجھوں نون لے ہونا ہے دعائے جلال بابا جی کیتی تھی انہوں نے رونا ہے اینا میں بھی رونا ہے وہ جناب اقوامیں متحدہ دے ویچ بڑی تکریر کیتی سی اینج دی تکریر آئی تکر کسے نے کیتی میں گئے یار واقعی انہیں کسے نے آج دیگر ایمید تکریر نہیں کیتی مان لیا اسی تو آڈی مان لیا اسی مننے لالیا جو آنا اسی تو آڈی مان دیا کسے نے آج تک او میں دی تکریر نہیں کیتی میں نے وہی دسو اس تکریر دا اسلام دا کی فیدا ہے امریکہ جا گے ایک آتھ دے ویچ ٹرامپ نے موتی دا اکسی پڑے ہیں ایک کا جمران خان دا اس تقریر تو فوراں بعد اور کشمیر لے کے دیکھے ساڑھا کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر نہ اوندیر کاڑ ہے اگر اسی چھوٹے ہیں سانوں دسو اور اس تو بات اس تو پہلے دا نقشہ بیگ لے اس تو بات دا پاکستان دے نقشے دے ویش کشمیر کوئی نہیں ہے پھر آندے نہیں کی کتا گستا کے رسول چوڑی چھڑی اے اُدھا رییکشن اُدھا دے کام سی اگر تقریر کار کے آیا آندہ ہی جناب ہاں انو فائل آندہ وہ جنہیں گستاک سی سارے انو کٹ کے سریاں پانس ہی لاندہ سانوں پتہ لگ دا فاکہ ہی اندروں باروں اک کے ٹھیک ہے جی ہونو کہہ رہے چناب اکومت آئی نا جی انشاءاللہ اوہ نا آفذ آس منیر جیڑا ہے نا جی اوہ کمر باجوا دے مران خان چلے دے اوہ انجکار کے نا سلوڈ مار رہے ہیں تیوہ تصویر شہر گرنڈے نے اے وقت ہم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اوہ میں گیا چلے ہو صدر دے تو اڑھا علیوی تو اڑھا ہے پی ڈی آئی دا یا جی صدر آرف ولوی صدر دے علیوی تو اڑھا ہے گا تیوہ وہ اپنے سربراہ نو کیوں نہیں چڑھا پانڈیا میں گیا جی تو انو کو شاک کے نا کہ صدارچ پاور نہیں حالانکہ اڈا پاور فول ہوتا ہے کہ کسی نو پانسید آتی ہوئے نا جی سپریم کونڈ ہیں تیوہ تیوہ سدر دے جا کے پیل کر کے اس بندے نو وہ چائے تیوہ ان بری کار سکتا انہیں اقترات انہیں صدر کونڈ میں کہا ساتھا صرف ایک ایم پی اے گیا سی صفلیس تیوہ وزارت بھی اُدھے کوئی نہیں سی تیوہ ساری عمر سندھ سملی دے پچ مسجد نہیں مان سکی تیوہ album durلہ جامعہ مسجد بڑھئی ہے اور ادھے جمعہ بھی بقائدہ ہو رہے ہیں اور ادھیاں چنیاں تقریرہ نے تُسی کٹ کے ویک سکتے ہو تیرہی صدر دی گالا تے کو سانو چار دن صدارت دے وہاں ویک ہوا نظام صدہ ہوندہ کے نہیں دیکھو جی اللہ یہ نا ہے کہ صدر تُسی کہنے دے کو پاور نہیں ہے تُسی سانو دے کے دے ویک ہوا صدارت عزیف اردوانو دس آنگے کہ ساڑھا دے ایم پی اے مہان نہیں سی ساڑھا دے ایک کارکون مہان نہیں ہے آج یہ کوئی محول بنایا جا رہا ہے جناب ساڑھے جڑھے وار دے ذمہ دار نے تکڑیاں انہوں دے کوئی چھیڑتا بنی ہے نا پی آج ساڑھے آل دے کوئی خدا بنی جڑھے مڑے لوگ نے نا انہوں جا کے ڈران تم کا ہنڈے نے میں ہر جگہ دے غلق ہے نا کہ ساڑھے کارکون کسے نے ویکھیا ہوئی نا میں لیاکھ نہ رہا جے ہسی اوڈا پورا پورا انہوں جواب نہ دے تے سمجھ لیو ساڑھے تکھم چھ فرق ساڑھے تاک تسی خبر پنچہ دے نہیں ہے کہ فلانا چوتری فلانا بندہ فلانا بندہ جناب ساڑھے فلانے بندے نو تانکار رہا سی اگر ہسی انہوں جواب دے پورا پورا پھر تے دلے رہی نا کھڑے رہنا جے تے ہسی جواب نہ نا دے سکیے پھر جتر دے لگ رہے گا ٹور چاہیے ہو یہ تسی کیوں لوگ سمجھنے کے شاید ویسے ہی گلان کر دا اپنے وڈیاں نو جا کے پوچھ لیو کہ زل شیخ برید امیرہ گلان کر گیا سے وہ اٹھے جو گا ہے گا بھی ہے کہ نہیں اگر تو اٹھے وڈے کہہ دین کہ انہوں تو وڑا آ کے رہنا ہے پھر تے سمجھ لیو کہ گلان سچیاں کر رہے ہیں جناب مسجد ویچ کڑے ہیں سا انہوں کوڑ مارن دی لوڑی کوئی ٹھیک ہے جی تے اس کر کے میں آخری کال کر کے نا انہوں ختم کرائیں گا بابا جی فرمانتے سی کہ جیڑا علم ہے نا جی علم او تو انہوں حضور دے دار تو دور لے کے جائے نا دور او اس علم اللہ ویخنا بنی ہے دوسرا او فتنہ ہے جیڑا علم حضور دے دار تو دور لے کے جائے اور جیڑی چہالت تو انہوں حضور دے داروال لے کے آئے اوہ سینے نہ لالے نہیں ہیں جی کر رہے اوہ سینے نہ لالے نہیں ہیں آرے لوگ کی صرف ٹکر پیچھے چاندر پیچھے جیڑا ہے جی حق چھٹتن دے نے بابا جی حفیز جلندری دا اکثر ایک شیر پڑھ دے سی یالا کیوں بقاعدہ شائر نہیں سی اوہ جینا قومی طرح نہ لکھے پاکستان دا اوہ کہنے دا ہے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہِ غربت سے حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہِ غربت سے حفیظ یہ سوچتا ہوں تو اس احساس سے دل ہل جاتا ہے ہائے اس عمر سے تھی نہ مجھے کچھ آگاہی رزق تو اس داہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے رزق تو اس داہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے وہ ٹکر دا دے روڑا ہی کوئی نہیں ہے بابای برمندے سے یہ چہالت سینے نہ لالا نہیں ہے جیڑی تو انوازورتیں داروال لے گئے آئے بابای برمندے سے یہ جتا تھا کہ انوازورتیں داروال لے گئے وہ ایک ہے کہے وہ یہ پاگل ہے جہاں میں لپے کالے ہیں وہ یہ چلے ہیں پچھے آٹھ جوئے نا بابای برمندے سے یہ چننی دہر کو بندہ ایک آلنا تو انوازورتیں داروال لے گئے وہ یہ بندہ دے پاگل ہے یہ دے نہ گال کرو دے گڑ پہننو آجاندہ ہے یہ دے تو پڑا کے لنگو بابای برمندے سے جس دن کسے یہ گال کرتی نہ اس دن حضورتیں دارتے تو اڈیاز نہیں لگنی ہے اس دن حضورتیں دارتے ٹھیک ہے جی شاعر نے آخری شعر سنا کے میں اجازت چاہاں گا حالانکہ اس شعر نو علامہ اقبال منصوب کیتا جاندہ ہے لیکن اے علامہ اقبال نا شعر نہیں ہے اے علامہ اقبال نا شعر نہیں ہے لیکن گال بڑی بڑی کتی ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھرے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیری کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ٹھیک ہو گئے جی آجے ہمیں نعرہ تکبیر دے نعرہ لاندے رہے نا آئیک زیادہ دے رینجر پولز کڑی زی وہ بھی اتر تکبیر دے نعرہ لاندے تے دوسری زیادہ دے ختمین بودے پیرے دار بھی لاندے ہی پہ ہی دے دے شاعر نے کیا سی ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ اللہ تعالیٰ سانوت وانو صاحب انہوں استقامت عطا فرمائے تے حضورتی محبت عطا فرمائے جی السلام علیکم ورحمت اللہ